اسلام علیکم بتاؤں کہ یہ جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ جناب عمران خان تو کوئی کاروبارے نہیں کرتا ابھی قاضی فائزیسا کی بیگم نے جو ایف بی آر میں اپنے ٹیکس ریٹرن اور ساری چیزیں جمع کرائی ہیں تو انہوں نے ایک وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان اپنا بتائیں کہ وہ کتنا ایف بی آر کو ٹیکس دیتے ہیں اتنے تین سو کے بڑے گھر میں رہتے ہیں اس کے اخراجات کیسے برداشت کرتے ہیں تو آج دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان تو اکثر کہتے ہیں کہ میرے تو کوئی کاروباری نہیں ہے میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے میرے پاس کوئی کسی چیز کی وہ نہیں ہے کہ جس کا میں آپ کو ثبوت دوں لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا جو طریقہ واردات ہے نا کہ اتنی لیوش دن کی وہ گزار رہا ہے سارا کچھ وہ اپنے ہیرو شپ کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں اور جب سے وہ کرکٹ میں ہیرو بنے اس کے بعد اس نے سب سے پہلے ہسپتال کا شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا جی کہ میں کینسر ہسپتال بناوں گا تو ورڈ کپ اس نے جیتا ہوا تھا لوگوں نے اس کے اوپر اعتبار کیا بہت زیادہ چندہ دیا بہت زیادہ چندہ دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے اپنے فگر ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ستر کروڑ روپے میں یہ لاہور کا شوکت خانم ہسپتال تیار ہوئے تو ستر کروڑ میں سے پچاس کروڑ صرف نواز شریف نے دیا جس کا عمران خان خود تسلیم کرتا ہے اور چیک وصول کرتے ہو اس کی ویڈیو اور تصویریں ساری ہمارے پاس موجود ہیں تو جبکہ اس کا میرے حساب سے اس کا عربوں کے حساب سے کٹھا ہوا تھا یہ عمران خان کا عربوں روپے کے حساب سے کٹھا ہوا لیکن اس کے اوپر ستر کروڑ روپے باقی کدھر گیا دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں جب یہ انیس سو بانوے ترانوے کی بات ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک ہمارے وکیل ہے بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہے ڈاکٹر باسد تو ڈاکٹر باسد نے ایک قرارداد منظور کروائی لاہور بار سے پیش کی پیش کی منظور نہیں کروائی پیش کی کہ عمران خان جو ہے یہ عمران خائن ہے یعنی کہ اس نے چندے میں خرد برد کی ہے اور یہ حساب ہی نہیں دے رہا کسی کو حساب دے آکے حساب دے اور وہ قرارداد پیش ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی مخالفت کی تھی اور میں نے کہا جی عمران خان ہمارا ہیرو ہے اور یہ ہے وہ ہے اب دوستو میں نے بالکل اس کی پوری سرچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان کا کاروبار ہے یہی کاروبار ہے وہ کہتا ہے نا میں کوئی کاروبار نہیں کرتا یہی چندہ مانگنے والا اس کا کاروبار ہے تو اس میں اربوں روپے لگے باقی کے عمران خان نے زمینیں خریدیں اس کی زمینیں آپ کو بتا ہے کہ بکھر میں بہت ساتھ ہے عمران خان کی زمینیں ہیں پاک پتن میں ہیں میاں چنون میں ہیں اور اس کی پراپرٹی ہے میں نے وہ کیا ہوا ہے کہ اس کی پراپٹی جو ہے امران خان کی تیرہ پراپٹیاں ہیں تیرہ پراپٹیاں ہیں اچھا وہ جو تیرہ پراپٹی ہیں جس میں بنی گالا والی بھی شامل ہے اس طرح جب امران خان نے یہ اپنی پولٹیکل پارٹی بنائی تحریک انصاف تو اس نے مختلف جلسے جلوس دھرنے یہ وہ اس کے لیے وہ پورے پاکستان سے چندہ لیتا تھا اور مجھے یاد ہے میرے دوست ہے انصاری صاحب تو ان کا پورا نام اجاز انصاری صاحب ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب یہ امران خان کوئی بھی جلسہ کرتا ہے تب وہ یوکے کے صدر تھے پی ٹی آئی کے تو میں بھی لندن میں ادھر تھا تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی امران خان کا یہ میسج آگیا ہے کہ یہ کوئٹہ اور جو پشاور میں جلسہ کرنا ہے یہ لندن والوں کے ذمہ ہے تو وہ وہاں سے پیسے بھیجے تو اس نے چاروں ہاتھوں سے چاروں ہاتھوں سے امران خان نے چندہ کٹھا کیا ہے ہر چیز کے لیے پہلے دن سے جیسے کہ ابھی آپ نے recently ان لوگوں نے میں پرانی باتیں کر رہوں نا recently آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایدھی والوں سے بھی پانچ کروڑ کا چیک لے لی ہے شرم کی بات ہے کہ نہیں لیکن کیا شرم وہ میرے لیے آپ کے لیے شرم کی بات ہے امران خان کے لیے وہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس کا کاروبار ہے یہی کاروبار ہے تب ہی وہ کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں رکھتا یہ گاڑی وغیرہ اور یہ وہ چیزیں سترہ سال اس نے جھنگیر ترین کی بلٹ پروف گاڑی استعمال کی ہے اور ابھی یہ چینی مافیا کا کیس آیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ عمران خان سے اس نے چکایا کہ میری گاڑی دھو تو یہ اس طرح کے کمال کرتا ہے یہ جیب میں اپنے ہاتھ سے نہیں لیتا یہ جیب آگے کر دیتا ہے کہ میری جیب میں ڈال دو اور لوگ ڈال دیتے ہیں تو جتنے یہ اس نے جلسے کیے جلوس کیے دھرنے دیے اس کا سب یہ پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ پھر عمران خان نے اس پیسے سے یہ چندے کے پیسے سے یہ بنی گالا خریدا ہے چندے سے پیسے سے جو میں نے آپ کو زمینیں بتائی ہیں وہ اس نے زمینیں خریدی ہیں اور یہی اس کا بزنس ہے لوگ کہتے ہیں نا یار اس کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے اب اس کا یہ حساب کتاب ہی نہیں دیتا جیسے یہ فارن فنڈنگ والے کیس میں حساب دے نین دے رہا نا جس میں اس کو اسرائیل اور بھارت کے الزام لگتے ہیں اس کی تردیدی کار دے تردیدی عمران خان کار دے کہ یار نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان کا طریقہ واردات ہے یہ چندہ خور ہے اور سارے اس کو بیکاری بیکاری کہتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی اس کا کاروبار ہے ایک ہسپتال باندھ ہوا اس نے کہا چلے جی آپ یہ پشاور کا بناتے ہیں تاکہ چندہ نہ ختم ہو نا چندہ آتا رہے پشاور کا بناتے ہیں جی پھر پشاور کے لیے چندہ آنا شروع ہو گیا تو اس کو وہاں سے ملتے ہیں اس کو سو روپے ملے نا سو روپے کا یہ بیس روپے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اسی روپے اپنے اوپر لگاتا ہے اور یہ اس کی ایسے نہیں بہنیں جو ہیں وہ عرب پتی ہو گئیں یہ سارا عمران خان کا دیا ہوا ہے سلائی مشینوں سے کوئی عرب پتی نہیں ہوتا ان کا کیا بزنس ہے کیا بزنس ہے کوئی بزنس شو کرے نا زرداری نے اپنی زمینیں شو کی ہوئی ہیں شوگر ملے شو کی ہوئی ہیں نواز شریف نے اپنی اعتفاق مل شو کی ہوئی ہے شوگر ملے رمضان شوگر ملے کیے ہوئے ہیں تو عمران خان کا کیا کاروبار ہے کیا کاروبار ہے اور یہ انتہائی لال چیئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی میرے پاس دس کروڑ روپے آ جائے نا تو میں کہوں عمران خان میں نے ملنے اس نے سب سے پہلے مجھے بلانے کہ آؤ ملو بھئی اور اتنے پیسے دو یہ ہم اکثر یہ بھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار عمران نے جو ہے نا یہ نان الیکٹڈ بندے کیوں کٹے کی ہیں نان الیکٹڈ تو نان الیکٹڈ کیسے کٹے ہوئے ہیں ان سے پیسے لیے گئے ہیں ظلفی بخاری اتنے کروڑ آپ جمع کراؤ اور شباز گل آپ اتنے یہ لندن امریکہ کے ہیں سارے سارے باہر کے ہیں یہ محید جوسف زفر مرزا تب ہی پھر اپنے یہ پیسے پورے کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یہی کاروبار ہے چندے والا اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جتنی پراپرٹی ہے وہ پبلک کی پراپرٹی ہے وہ ہمارے چندے سے بنی ہے جیسے وزیراعظم حوث عمران کا ذاتی نہیں ہے نا کال کو خالی کرے گا تو کوئی اس میں اور آ جائے گا اس کو بنی گالہ بھی یہ ہوارا ہے بنی گالہ بھی اس کو خالی کرنا پڑے گا اس کو میاں چنوں کی زمینیں خالی کرنی پڑیں گی اس کو بکھر کی زمینیں خالی کرنی پڑیں گی اس کو میاں والی کی جدادیں خالی کرنی پڑیں گی یہ سارا چندے سے بنے صرف سوائے ایک عمران خان کا جو زمان پارک میں گھار ہے اس کے علاوہ سارے کا سارا چندے سے بنا ہے اور یہی دوستو امران خان کا کاروبار ہے وہ سو روپیہ آتا ہے تو سو میں سے بیس روپیہ لگاتا ہے اسی روپیہ پھر اپنے ایش و اشرت پہ لگاتا ہے امران خان یہی اس کا کاروبار ہے تو آج میں آپ کو یہ یہ بتایا ہے یہ امران خان کی مکاری ہے لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں اور یہ کوئی ایدھی نہیں ہے اگر بھئی تم اتنے ہی خیراتی کام کرتے ہیں تو تمہاری ایک پراپرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پبلک کا پبلک انٹریسٹ کے کام کرتے ہیں پبلک کے عوضے کے لیے کام کرتے ہیں چندے جمع کرتے ہیں اگر اس کی اپنی پراپرٹی ہے اپنے لیوش طریقہ ہے تو سمجھے وہ بیمان ہے ہاں اس کا ایدھی کی طرف کوئی اپنا گھر نہیں ہے ایدھی کی ایک پراپرٹی اس کے نام نہیں ہے ساری اس میں ٹرسٹ کو دی ہوئی ہے تو امران خان کی کدھر ہے یہ سارے جو شوکت خانہ بس بتال ہے اس میں اس کی بہنیں نہیں ڈریکٹر بنی ہوئی تھی اس کی ساری بہنیں ڈریکٹر تھیں خود یہ تھا اور یہ ایسے اس کی یہ باتوں پہ نہ جانا ہے اس کی باتوں پہ اقبال بڑا اپتشک ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا تو یہ یہ صورتحال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنی گالہ ہمارے ہم سب کا ہے بنی گالہ کال کو یہ امران کو خالی کرے کرے امران خالی یہ بنی گالہ ہمارے ہے یہ ٹرسٹ کے نام کرے اور یہ جتنی بھی امران خان کی زمینے ہیں جو چندے سے بنی ہیں وہ ہمارے پیسوں سے بنی ہیں اگر یہ میں ادھر حساب کتاب آیا ہے نا چندوں کا خدا کی قسم یہ سارا کچھ چندوں سے بنے میں آپ کو بتا دوں یہ سارا کچھ چندوں سے بنا ہے کیونکہ جو ہی امران خان نے کرکٹ چھوڑی ہے اس نے اس وقت اس کو کرکٹ سے انکم آ رہی تھی اس کے بعد اس کی یہ چندوں والی انکم ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ امران خان کیا کرتا ہے تو یہ بنی گالہ کس کا ہے یہ ہمارا ہے بنی گالہ یہ ساری جتنی امران خان کی پرابٹی ہے وہ ساری ہماری ہے یہ امران خان کو قومی خزانے میں جمع کرانی چاہیے ٹھیک ہے ورنہ خالی کر دینی چاہیے اور یہ جو چندہ فراد کے ذریعے مانگتے ہو نا عبدالستار عیدی کی طرح مانگو مانگنا ہے تو عبدالستار عیدی کے نام کی ایک انچ زمین نہیں ہے وہ صحیح بندہ تھا آپ مانگیں اس کی طرح چندہ مانگیں لوگوں سے چندہ اب اب یہ سیاسی طور پر سارا جب سے اس نے پلٹیکل پارٹی بنائی ہے اب یہ اس نے کر دیا ہے اور دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ادھر ٹی وی چینل پہ بھی امران خان کے بننے سے پہلے اس نے جی نمل یونیورسٹی بنائی ہے اس نے جناب یہ ہسپتال بنایا ہے تو دنیا میں اور لوگوں نے ہسپتال نہیں بنائے یہ منشی ہسپتال کس نے بنایا ہے پروپیگنڈا یہ کی ہے نواز شریف نے کڈنی وغیرہ کا فری ہسپتال بنایا ہویا ہے لاکھوں لوگ وہاں سے صحت جاب ہو گئے ہیں پورا شریف میڈیکل سٹی جہاں ایک روپیہ نہیں لگتا لیکن پروپیگنڈا وہ امران نے کیا کیونکہ اسی پروپیگنڈے سے پھر اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں نمل یونیورسٹی امران یہ کتنے انہوں نے ادارے بنائے ہوئے شریف میڈیکل سٹی والوں نے ان سب لوگوں نے بنائے ہوئے یہ صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ وہ جتنا پروپیگنڈا ہوگا اس کو وہ کیش کرواتا ہے تو بنیگالہ کس کا ہے بنیگالہ آپ کا ہے اور میرا ہے موسیقی موسیقی